موسیقی بالائی علاقوں میں سلا بھی رہی لوں آر لیڈ سلائڈنگ کا خدشہ میک میں موسمیات اور انڈی ایم میں نے خبردار کر دیا موسیقی وزیراعالہ پنجاب نے لاہول میں فارش کے بعد انتظامیہ کو الڈ کر دیا نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنانے کا حکم کہا مشینری کے ذریعے نکاسی آپ کو کم وقت میں یقینی بنایا جائے جاری کردہ پلین پر عمل درامت یقینی بنایا جائے غفلت برداشت نہیں کروں گا شہریوں کو کسی صورت مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے ٹریفک کے روانی کے لئے خصوصی انتظامات کیے جائیں واسع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کے حکام فیلڈ میں موجود رہیں لو اردیر کی علاقے میدان میں بارش کے بعد گھر کی چھت کر گئی دو بچویاں ملبے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئی پہاڑوں پر لیڈ سلاڈنگ کا خدشہ کامی ازامیہ نے لیڈ جاری کر دیا پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس نے مزید پندرہ افراد کی جان لے لی ملک پر کرونا وائرس سے امواد کی مجموعی تعداد بائیس ہزار پانچ ستانوے ہو گئی ہے مصبت کرونا کیسز کی شرح دو اشارہ تین فیصد ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سنٹالیس ہزار پندرہ ٹیسٹ کیے گئے کرونا ایس او پیس ایم سی او سی کے ہدایت پر عمل درامت شروع تمام صوبوں کو ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کے لیے ہدایات جاری ایس او پیس اور حفاظ سے اکتماعات پر عمل درامت کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں جی بی آزاد کشمیر خیبر پختون خواہ میں ہوترائل بکنگ کے لیے ویکسیریشن لازمی کرا ریسٹورنٹس جیم سینما گھر اور شادی ہاؤس کے لیے بھی ویکسیریشن لازمی کرا تمام ہائی ریس سیکٹر میں ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے خصوصی ایک دامات شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ نیب نے کیسز کے ذریعے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے نیب سے گھبراتے ہیں نہ کیسز سے ملک میں بجلی گیس کی کمی کا ذمہ دار کون ہے کیا عوام آپ کے ناہلی کا فیمی آزا بھکتے ہیں ہمارے کیسز صرف مخالفین کو دوانے کے لیے ہیں کرپشن تو صرف حکومت میں ہے وزیر خارجہ شام عبود قریشی کی تین روزہ سرکاری دور پر تاجکستان آور شام عبود قریشی شنگھائی تامن تنظیم کے وزیر خارجہ کانسل افلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے وزیر خارجہ کانٹین گروپ برائے خالستان ریلاس میں بھی شریک ہوں گے تاجک سادر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے وزیر خارجہ تاجکستان کارغستان عزباکستان افغارستان روس اور چین کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم عبران خان آج لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم پنجاب عثمان بلدار سے ملاقات ہوگی عثمان بلدار پنجاب کی انتظامی اور سیاسی عمول سے متعلق وزیراعظم کو بریٹنگ دیں گے افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے پوری کوشش ہے قابل میں پرام نظام حکومت کی ذریعہ آگے بڑھا جائے ہماری افغان پالیسی پاکستان کے مفات پر ہے وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم میں حصہ دار ہوں گے جنگ میں نہیں پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی امید ہے افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی سیاسی پالیمانی قیادت ادم مداخلت کی اصول پر متفق ہے وفاقی وزیراعظم فواز چوہدری کا ٹویٹ طالبان کی پیش قدمی افغانستان میں بھارت کے تمام کونسل خانے بند کر دیے گئے کندھاز اس پارتکاروں کی خصوصی تیارے کے ذریعے نئی دلی واپسی بھارت کے افغانستان میں ڈبل گیم بے نکاب ایک طرف سالبان سے مزاکرات تو دوسری طرف ان کے خلاف اسلحی کے پرامے اسی ٹنگ گولوں کے ساتھ دس اور گیارہ جولائی کو سی سیمٹین جازوں کی کندھاز اور کابل میں لانڈنگ افغانستان کے چھبیس صوبوں میں حکومتی فورسز اور طالبان کی لڑائی کندھاز شہر میں پولیس ٹیشن اور کئی چیک پوسٹوں پر قبضہ کندوس میں افغان پورسز کی دو ہیلیکاپٹرز تباہ حکام کا چوبیس گھنٹے میں دو سو جنگجو مارنے کا دعویٰ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی کاربائی میں کوئی بیس نہیں دے گا یہ عمران خان کا اٹرال فیصلہ ہے پاکستان کی قوم بھی یہی چاہتی ہے ہندوستان کو افغانستان میں جگہ سائی ہوئی ہے آج ہندوستان کے لیے افغانستان میں افغانستان سے بھاگنے یا نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں افغانستان میں بھارت کو موک کی کھانا پڑی امریکہ کوڈے نہ دینے کا فیصلہ اٹل ہے بلاوہ سیاست کی رونے قرار جیئرمن پی بیس پارٹی کی سی وی میری جیٹ میں ہے مریم نواز خائر ذمہ دارانہ بیان بازی کر رہی ہیں پچیس جولائی کو آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت ہی بنے گی ہارنے سے خوف سے پہلے ہی دھاندی کا شور مچایا جا رہا ہے شیخ رشید کی میڈیا ٹاک ایک چھوڑ کے پورا دستہ لے جائے سی وی کا اس کی سی وی ہے ہی کوئی نہیں اس کی سی وی میں جانتا ہوں پاکستان میں بلاول کی سی وی میرے پاس ہے سو وہ میرے دل کا جانی ہے اس لیے وہ رونہ کی سیاست کی سو کشمیر میں بھی اس کا جانا بڑا ضروری ہے اس کے بغیر تو بے مزہ ہے کام جو سلیکٹ ہو کر آیا ہو اس کی نہ دھرمیزت ہوتی ہے کشمیر والوں پاکستان کا ہر طبقہ رو رہا ہے کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی والی جو تباہی اور نالائکی اور نائحلی ہے وہی والی سیلیکشن وہ آزاد کشمیر میں داخل ہو آزاد کشمیر کا انتخابی معارکہ نون لیکہٹیاں بالا میں جلسہ وہ چور جان لیں اب کی بارڈ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو موں کی کھائیں گے آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے سیلیکٹڈ کی گھر میں عزت ہوتی ہے نہ باہر عمران خان ووٹ مانگنے آئیں تو نام آمال ساتھ لے کر آئیں مریم نواز کا خطاب کرپشن فری پاکستان نیف کا ایمان ادارے کا کسی سیاسی جواز یا گروپ سے کوئی تعلق نہیں ایک ہزار تین سو ارکھ کے ایک ہزار دو سو تھیہتر ریفرنسز عدالتوں میں زیر سوال کرپٹر آسل کو انجان تک پہنچ جانا اولین ترجیح ہے چیرمن جاوید اکبال بد انوانی کے خاتمے کے لیے پورا ازم خیبر پختونخواہ میں موسم گرمہ کی تاتیلات کے بعد سکورز کھل گئے ہائر ایڈوکیشن کا کالجز اور جامعات اکتی جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ دسویں اور بارمی کے امتحانات بھی جاری آج بارمی سائنس گروپ فیزک اسلام سٹڈی کا پرچہ ہوگا آٹھ گروپ کے طلبہ اردو انگلش ایڈوانس کا پرچہ دیں گے عید قربہ کے آمد آمد بل پھر میں مویشی منڈیاں سج گئے جانورو کی خریداری کیلئے شہریوں کا تانتا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکرہ جانورو خرید نیا ہے اوپر ریٹ ایسے تیز ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آرہا کہ جانورو بندہ خرید ہے پچھلے کے حساب سے ڈبل ریٹ مہنگ ہے جو جانور پچھلے میں ہم نے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس مہنے تھے ابھی اس کا ریٹ دو لاکھ بیس دو لاکھ بھی اتنا فرق کا چکا پہلے جو ریٹ تھے بھی وہ ڈبل ہو گئے ہیں کیونکہ آگے سے یہ مہنگا آتا ہے چارہ وغیرہ یہاں پہ جو منڈی کا خرچہ یہ مہنگا ہو گیا ہے لوگ خرید فرو کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور دیکھیں آپ یہ دیکھیں جتنے بھی مال دیکھیں سب نیاپ مال ہیں ریٹ بہت زیادہ ہے اس وقت مانگ رہے ہیں پیسے کیونکہ ابھی یہ انتظار کریں گے ابھی عید آنے میں کافی دن ہے جس وجہ سے یہ بھی ویٹ کریں گے کہ بڑے بڑے گاہ کمے لگے ہیں ہم لوگ اچھے ریٹوں پہ بیچے پچھلی ایک نسبت اس وقت ڈبل ریٹ مانگ رہے ہیں ابھی سٹارٹ ہے تھوڑا بپاری بھی آگے بیٹھے ہیں تھوڑا ان کو بھی سمجھ آنے دیں تھوڑا ہمیں بھی سمجھ آنے دیں بھی ریٹ تھوڑے سے جنب وہ زیادہ ہیں ریٹ سن کے ان کے بہت زیادہ ہمارا کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم خرید دیں کیا ان کے پوچھے کیا عیدے قرمہ کی آمد چماچہ لیمون سبز میرچ لحسن ادرکس میں دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بے بنا اضافہ اشائے کرونوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں مرگی کی قیمت افریض میں کمی زخیرہ اندوزوں نے بھی پنجھے گاڑ لیے ترکی میں مہجرین کی وین کھائی میں جا کری بار افراد حلاق چھپی زخمی حاصل کے بعد گاڑے میں آگ بھڑک اٹھی مرنمانو میں پاکستانی، افغان اور بانگلہ دیشی شہری بھی شہری جینی سبز ایچوان میں شدید بارشوں کے بعد سہلابی صورتحال، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل دو سو سے زائد گھر تبا اور یورکہ فوٹبول کا فائنل میچ ایٹلی نے انگلینڈ کو سنسے خیز مقابلے کا بہت شکست دے دی ایٹلی دوسرے بار یو ایف آ چیمپنن بن گیا مکررہ بکتک میچ ایک کے گول سے برابر ایکسٹو ٹائم میں بھی کوئی ٹیم گول نہ کر سکی میچ کا فیصلہ پینلٹی کیکس پر ہوا ایٹلی کی جیت پر روم میں جشن کا سوہ شہری سڑکوں پر نکل آئے اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں زیاہ آفتا اور میں ہوں اینی خان ہر لائنز اپنے جان ہی بلڑن کا باقات آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں موسیقی